مودی سرکار کی ہر دھرمی برقرار بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر پھر سے بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کا ایک اور جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے جوابی کاروائی میں دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے کوٹ کوٹیرا سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ کی بھارتی فورسز کی فائرنگ سے پاک فوج کا نائک دلفراز شہید ہو گیا چونتیس سالہ نائک دلفراز شہید کا تعلق مظفر آباد کے علاقے پنج کوٹ سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھی دشمن کو بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا پاکستان آرمی کی فائرنگ کے نتیجے میں بھارت کے بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں اس سے قبل 23 ستمبر کو بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کے دو جوان جامع شہادت نوش کر گئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے لائن آف کنٹرول کے دیوہ سیکٹر میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں 29 سالہ سپاہی نور الحسن اور 25 سالہ وسیم علی جامع شہادت نوش کر گئے موسیقی